محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا آپ نے شاہ فیصل سے فرمایا میری قبر میں پانی اور جابر کی قبر میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے اس لئے آپ ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کرے اور دریا سے کچھ فاصلے پر دفن کرے صبح ہوئی تو بادشاہ نے روز مرہ کے کام میں خواب کو بالکل بھول گیا دوسرے دن حضرت حضیفہ بن علیمان نے خواب میں پھر یہی بات دورائی اور شاہ فیصل پھر بھول گیا تیسرے دن عراق کے مختیعظم کے خواب میں حضرت حضیفہ بن علیمان آئے اور کہا ہم دو راتوں سے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرے مگر وہ بھول جاتا ہے بادشاہ نے اس حکوم پر عمل کیا اور دنوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں سیکڑوں لوگوں کی موجدگی میں کھولی گئی حاضرین میں مفتیعظم فلسطین مصر کے بادشاہ شاہ فاروق اور دیگر اہم افراد بھی شامل تھے اللہ کے حکم سے مزارات کو کھولا گیا اور حضرت حضیفہ بن علیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک میں پانی اور حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک میں نمیاد شکی تھی انتہائی عدب اور اعترام کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے پاک جسموں کو قبروں سے نکالا گیا حضرت جابیر بن عبداللہ اور حضرت حضیفہ بن علیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں سے کفن ہٹائے گئے اور یہ دیکھا تمام عوام و خاص حیرت زدہ رہے گئے کہ انتہائی طویل ترین عرصہ بیر جانے کے باوجود ان دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حیرت انگیز طور پر تروں تازہ تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی تفن کیے گئے ہو ان کے کفن تک سلامت تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ خود بھی زندہ ہو ان دونوں صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی اور ان میں سے ایک عجب سی روشنی خارج ہو رہی تھی جسے دیکھنے والے کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی ہزاروں لوگوں نے ان دونوں صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرت کی اور دنیا پر ایک بار پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ سرکار کے گلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جنازوں کو بڑی عدب کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر لے جایا گیا اور وہاں پر دفن کیا گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین ناجہ مزار شیئر کی زہرت کر رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک تھے جن کا تعلق مدینہ منورہ کے انسار سے تھا اور سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی ہے آپ امام حسین کی مزار کے پہلے ظاہر ہے یعنی واقعہ کربلا کے بعد جب امام حسین شہید کربلا وعلاجدی علیہ السلام کی مزار مبارک کی تعمیر گئی تو آپ نے سب سے پہلے مزار پر حاضر دی آپ نے امام حمد باکر جو امام زیلون عبدین کے فرزند اور امام حسین کے پوتے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا آپ کی مزار مبارک حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار میں ہے جو مدین عراق میں ہے میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لئے جا سکتے ہیں چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں حضر جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عمرو بن حرام ہے ان کا تعلق قبلہ ایک حضرت سے تھا آپ کے والد حضر عبداللہ انساری گزوائے احد میں شہید ہوئے آپ حجرت مدینہ سے تقریباً پندرہ سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ کا عمر میں اسلام لائے اور بے شمار گزوات میں حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اقبائے ثانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی آپ صحابہ کی اس گھروں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باکسرت حدیث نقل کی آپ سے پندرہ سر چالیس حدیث مروی ہے جو آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن سے قصیر تعداد میں حدیث مروی ہے آپ صرف ایک حدیث سننے کے لئے پچاس ہنجلی کے اثرے میں مصر کا سفر کیا اب جنگی سفین میں امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے صفاہ میں شامل تھے واقعہ آشورہ اور شہدت امام حسین کے وقت آپ مدینہ منورہ میں تھے امام محمد باکر جو امام زنر عبدین کے فرزند اور امام حسین کے پوتے اور احلِ بیت کے پانچوے امام ہیں آپ نے امام محمد باکر رضی اللہ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل عمر کی بشارت پائی تھی اور تقریبا چروانوے سال کی عمر پائی آپ نے اٹھتری جری میں مدینہ میں وسلم فرمایا